اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب ہی اچھے ہوں گے آپ کی دعاوں سے الحمدللہ میں بھی اچھا ہوں شکر ہے اللہ کا سو آج کی ویڈیو خاص کر کے ان دوستوں کے لیے ہے جو پرتگال سے باہر بیٹھے ہوئے دوسری گھنٹری میں سو بات کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کل ایک دوست نے کومنٹ کیا تھا ویڈیو کے نیچے جسے پڑھ کے واقعی میں مجھے دل سے خوشی ہوئی کیونکہ ایسی بات مجھے ہارا بندہ نہیں بولتا کوئی بندہ ہے جو مطلب یہاں سے سوچتا ہے سمجھتا ہے ٹائم کی قدر کرتا ہے اگلے بندے کے الفاظوں کی قدر کرتا ہے اس نے لکھا ہوا تھا کہ بھائی آپ کا چینل ویڈیو کرنے کے بعد ضرورت ہی نہیں بڑھتی کہ انسٹرگرام پہ جا کے آپ کو دوبارہ تانگ کرے یا آپ کے ساتھ بات کرے یا رابطہ کرے تو اگر بندہ اس چینل کو اے ٹو زیڈ دھیان سے دیکھے سوچے سمجھے ویڈیو کرے تو آئی تھنگ کہ آپ کے سوالوں کے جواب انہی ویڈیو میں پڑے ہوئے ہیں تو دل سے تینکیو لاویو چکھا وڑا اس بھائی کو سو بات کو شروع کرتے ہیں جو دوست یہاں سے باہر دوسری کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سوال مجھے آج کل کافی زیادہ آنا شروع ہو گیا اس لیے سوچا ویڈیو بنا دوں اب ہوتا کہ دوسرے تیسرے بندے سے یہ سنا ہوئے ہیں کہ بھائی میں نے فرانس میں بیٹھ کے پیپر سمجھ کروایا میں نے کار لے لیا میں نے سپین میں بیٹھ کے پیپر سمجھ کروایا میں نے جرمن میں بیٹھ کے پیپر سمجھ کروایا میں نے کار لے لیا کار لے لیا کار لے لیا یا میں نے پیپر سمجھ کروا لے پیپر سمجھ کروا لے پیپر سمجھ کروا لے یہ باتیں سن سن کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ہم سودیا دوبائی میں بیٹھ کے پیپر سممیٹ کروا سکتے ہیں ہم یونان میں بیٹھ کے پیپر سممیٹ کروا سکتے ہیں ہم انگلینڈ میں بیٹھ کے کینڈا میں بیٹھ کے پیپر سممیٹ کروا سکتے ہیں تو کوئی اجنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ پاکستان اور انڈیا والے دوستوں کو بھی گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ وہیں پہ بیٹھے آپ کے پیپر سمٹ کروا دیتے ہیں تو دیکھیں جو کنٹریہ نزدیک ہے کسی کی انسلٹ نہیں کر رہا کیونکہ جب بندہ سوال کرتا ہے پھر میرا بھی حق بنتا ہے کہ سب دوستوں کو بتاؤں کہ یار یہ کوئیسٹن ہو رہے ہیں لہذا آپ کو بھی اگر ایسے کوئیسٹن دماغ میں ہے یا کوئی بندہ ایجنٹ بغیرہ آپ کو ایسے سوالوں جوابوں میں فسانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ بچ جائیں اب دیکھیں جو کنٹریہ نزدیک ہے جیسے فرانس ہے سپین ہے اٹلی ہے جرمن ہے بیلجیم ہے سویزرلینڈ سویڈن ناروے یہ جو کنٹریہ پورتگال کے نزدیک نزدیک ہے یہاں پہ بیٹھ کے اگر بندہ کوئی پیپر سمٹ کسی ایجنٹ کے تھرو کرواتے ہیں کسی حد تک حضم ہو جاتی ہے بات کہ چلو یار کوئی نکال کو جب ایمیل آئے گی تو چولی چھوپے جو ہے نا باقے وہاں پہ جائیں گے فنگر دیں گے کارڈ ریسیو کریں گے دوبارہ وہاں پہ آ کے کام کریں گے یہ بات کسی حد تک حضم ہو جاتی ہے لیکن یہ چیز لیگل نہیں ہے اب دیکھیں جو بندہ سودگیہ دوبے میں بیٹھا ہے یا انگلینڈ کینڈا میں بیٹھا ہوئے یا پاکستان انڈیا میں یا نپال بنگال کسی بھی دور گنٹری میں بیٹھا ہوئے یونان میں بیٹھا ہوئے تو دیکھیں وہ جب یہاں پہ آیا ہی نہیں پیپر اس کے سممیٹ ہوگے چار ڈیٹ کو اس کے پیپر سممیٹ ہوگے تو وہ آ رہا ہے بانہ تریخ کو یا پندرہ تریخ کو آ رہا ہے اس کے پاسپورٹ کے اوپر سٹیمپ لگ جانی ہے اس کا رکارڈ کمپیوٹر میں چلا جانا ہے کہ یہ بندے نے پیپر سممیٹ کروایا ہے چار ڈیٹ کو کمپیوٹر میں چلا گیا ٹھیک ہے ایک لائن میں لگ گیا پیپر تو سممیٹ ہوگے لیکن جو وہ آیا یونان سے یہاں پہ آیا یا پاکستان سے یہاں پہ آیا یا انگلینڈ سے آیا یا سودیا دوبائی سے آیا یا کسی بھی دور کنٹری سے جب پورتگال میں آتے ہیں تو پاسپورٹ کے اوپر لگ جاتی ہے سٹیمپ اور وہ سٹیمپ سب سے بڑا پنگ ہے اب جاری زبادہ کل کو جب آپ فنگر دینے کے لیے جائیں گے انہوں نے کہا چار ڈیٹ کو آپ کے پیپر سممیٹ ہوئے آپ سن دو ہزار تیس میں آ رہے ہیں آپ بعد میں آ رہے ہیں تو یہ کیا ٹوپی ڈراما آپ نے لگایا ہمارے ساتھ تو ایسا ممکن نہیں ہے یہ لیگل تریقہ نہیں ہے جو فرانس پین اٹلی جرمن ان کنٹریوں میں بیٹھے آپ نے پیپر سممیٹ کروا کے ٹیکس پی کر رہے ہیں وہ بھی لیگل نہیں چال رہے آپ ان کی باتوں کے پیچھے لگ کے یہ نہ سوچے کہ آپ سودیا دوبائی میں یا انگلینڈ کے انڈا امریکہ میں یا یونان میں یا سودیا دوبائی میں آپ پیپر سممیٹ کر رہے ہیں تو بعد میں آپ گئے فنگر دے کہ پھر واپس آگیا آپ نے کاروبار سٹارٹ کی آپ نے کام کاج کیے یہ چیزیں لیگل نہیں ہیں کوئی اجنٹ آپ سے جتنی مرضی بڑی رقم لے لے آپ کو ان چیزوں میں لیگل نہیں کر سکتا جو ایک رول قانون اور لائن میں انہوں نے کھڑا کیا ہوئے پورتگال والوں نے ایمیگریشن والوں نے پیپروں کے لیے آسے وہ اسی لائن میں اپنے لگنا ہے تب ہی آپ کے پیپر ریڈی ہوں گے اب لازٹ ٹام ایک بھائی انہیں پیپر سینڈ کی ایمیل و پاسورٹ سینڈ کی یا سیف کا ٹھیک ہے کہ میرے پیپر چیک کرو بھائی سممیٹ ہوئے یا نہیں ہوئے میں نے ٹیکس اپلوڈ کروا جب اس کا پیپر سممیٹ سممیٹ ہوئے نہیں ہے صحیح طرح نہیں تھی ہوئے کونٹریکٹ اس نے اپنا کوئی ایسا کونٹریکٹ لگایا ہوا تھا جو کہ ایک کومپنی اس نے اوپن کی ہوئی تھی اس کا سیگورو نمبر یعنی کہ ٹیکس نمبر اس کے اندر اینٹر ہی نہیں تھا جنتہ یعنی کہ گھر کا اڈریس اس کے اندر اینٹر ہی نہیں تھا اس کا پاسپورٹ کی فوٹوکاپی اور فینانس اس کا گسیڑا ہوا تھا اور فائل لاک ہوگی ٹھیک ہے پیپر سیتنا سممیٹ بھی نہیں ہوئے چھے منتھ کے ٹائم کے بعد وہ بندہ چیک کروا رہا ہے کہ میرے پیپر چیک کریں جب آپ دوسری کنٹری میں بیٹھ کے پیپر سممیٹ کرواتے ہیں یا تو پھر کوئی بندہ ایسا ڈونڈ لے جس پہ آپ کو یقین اور بروسہ ہو لیکن اس چیز کو لیگل نہیں کہا جائے گا کم مد کم کسی ایسے بندے کو سلیکٹ کر لے جو آپ کے پیپر تو صحیح طرح سممیٹ کروائے پھر بعد میں جب آپ اتنے ٹائم کے بعد چیک کرواتے ہیں آپ کا ٹائم بھی جائے گے آپ کی پیمٹ بھی جائے گی ٹینشن بھی یہاں پہ دگنی ہوئی تو لہٰذا ایسی حرکتیں نہ کریں یہ آپ کے ڈاکومنٹ ہے آپ یورپ کے پیپر لینا چاہ رہے ہیں لیکن لیگل نہیں چلنا چاہ رہے آپ کو وہاں پہ بیٹھ کے دوسری کنٹری میں بیٹھ کے اگر اچھی خاصی سیلری مل رہی ہے یا اپنے کاروبار چلا رہے ہیں یہاں پہ آپ اس لیے نہیں آ رہے کہ جی میں مار جاؤں گا بھوکھا مار جاؤں گا باہر سونا پڑے گا کچھ نہیں ہوتا ہم لوگ بھی ہیں ہم بھی تو آئے آ کے اپنا سیٹ اپ بنایا میں جس فرسٹ نائٹ میں نے جس روم میں گزاری تھی وہاں پہ آٹھ بیڈ لگے ہوئے تھے چھوٹا سا گم رہا تھا ٹھیک ہے میرے پاس ابھی بھی ویڈیو پڑھی ہوئی ہے تو وہاں سے جم پگار کے اچھی کمپنی منیجوائن کی اپنی مطلب میفل بنائی اچھے کام ڈنڈے یہ سارا کچھ خود کیا بھاگ دوڑ کے کچھ خدا کی میربانی کرم و نواز کرم ہے اس خدا کا کچھ کہ وہ کرم کرتا ہے اپنے بندے پہ اس پہ جو خاص کر کے بھاگنا دوڑنا سیکھ جاتا ہے جو منت کرتا ہے ٹھیک ہے اس لیے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں کوئی جنٹ جتنا بڑا مرضی ہے وہ آپ کا جہی طرح لیگل سائیڈ پہ آپ کا ساتھ دے سکتا ہے ان لیگل پہ وہ آپ کو لوٹے گا پیسے اپنی پاکڑ میں ڈالے گا نقصان آپ کو ہوگا سو ای تینک کے باتیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی سو میر کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی سو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کو ساتھ دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ